بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے حتیٰ کہ پچھلے سال پاکستان دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے نمبر ون مقام رہا لیکن پاکستان میں سیاہوں کے لیے سہولیات کے فقدان کی وجہ سے غیر ملکی تو غیر ملکی خود پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھ نہیں پائے لیکن آہستہ آہستہ ان مسائل پر کابو پایا جا رہا ہے شعبہ ائر ٹرانسپورٹ نے نورٹ ائر کے نام سے لائسانس جاری کیا جو مناسب قرائے کے ساتھ سفر کی سہولیات اوفر کر رہی ہے اب ایک پاکستانی جو سفر کئی دنوں میں تیہ کرتا تھا اب چند گھنٹوں میں تیہ کر کے اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ سکتا ہے شروع میں نورٹ ائر نے چار مقامات کے لیے فلائٹ شروع کی ہیں اسلامباد سے گلگت، اسلامباد سے سکردو، اسلامباد سے چترال اور اسلامباد سے گوادر تک اور کرایا بھی مناسب ائر لائن کا صدر دفتر نیو اسلامباد ائرپورٹ پر کام کا آغاز کر چکا ہے وفاقی حکومت ملک بھر میں شعبہ سیرو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے قومی ائر لائن نے بھی لاہور سے شمالی علاقہ جاتک براہ راست فلائٹس کا اعلان کیا ہے قومی ائر لائن کے مطابق کراچی سے سکردو، ہفتہ وار دو پروازیں اوپریٹ کی جائیں گی جن کا مقصد سیرو سیاحت کے شوقین پاکستانی شہریوں کو سہولیات مہیا کرنا ہے اے او سی ائر اپریٹرز کے لائسنس کے اجرا اور تجدید کے نظر سانی شدہ تقاضے بھی جاری کر دیئے اور ائر اپریٹرز سیٹیفکیٹ کی اقسام تین سے بڑھا کر چار کر دی گئی ہیں اس لائسنس کے لیے کمپنی کو ایس ای سی پی سے مربوط ہونا چاہیے یہ چار مقامات جو بتائے گئے ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے چاروں صوبوں کے لیے راستے کھولتے ہیں اسکردو سے خوبصورت خابر بختونخواہ کے سارے شہر گلگت سے لہلہاتے گلگت بلتستان کے تمام شہر اور گوادر سے پرکشش بلوچستان کی پرسکون اور خوبصورت فضاؤں کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے ناظرین یہ بہت بڑی خبر ہے اب ایک انسان جو کئی دن لگا کر ان مقامات تک پہنچتا تھا اب صرف جہاز پر بیٹھے اور جہاں جانا ہے چلا جائے مثلا اسلامباد سے گوادر تک پہنچتا تھا اب صرف جہاز پر بیٹھے اور جہاں جانا ہے چلا جائے مثلا اسلامباد سے گوادر تک بھائر روڈ جانے پر تقریباً تین دن لگ جاتے ہیں لیکن جہاز پر آپ جس دن سفر شروع کریں گے اسی دن پہنچ جائیں گے اور اس چاروں مقامات میں سب سے اہم گوادر ہی ہے کیونکہ یہ ایک بزنس ہب بھی بن رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں سارے پاکستان سمیت پوری دنیا اس شہر کو رخ کرتی نظر آئے گی بزنس تو ایک طرف گوادر شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے خوبصورت گولڈن ساحل، نیلا پانی، کشتی رانی، خوبصورت پھلوں کے درخت پہاڑوں میں گھرا ہوا خوبصورت کھیل کا میدان، سن پارک اور بھی بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاہ اس شہر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں گوادر کی فضاء ایک الگ ہی فضاء ہے جہاں جا کر آپ ایک نئی دنیا میں کھو جاتے ہیں ناظرین اس نئی ائرلائن سے ترقی کے نئے راستے کھل سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سیاحت خود اکیلہ ایک ایسا شعبہ ہے کیونکہ پاکستان میں سیاحت خود اکیلہ ایک ایسا شعبہ ہے جو پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں